اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں مکہ سے آپ سب کو گوڈ مارننگ لو جی ابھی نہا دو کے ہم جڑی ہو چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ناشتے کی جنب دیکھتے ہمیں ناشتے میں اس وقت کیا ملتا ہے کیا یہ حسین منظر نظر آ رہا ہے ونڈو سے ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا آج ہماری مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی بھی ہے تقریباً اثر کے وقت ہم یہاں سے نکلیں گے اثر نہیں بلکہ اثر کے بعد کا ڈائم ہے لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فیملی والے لوگ ہوتے ہیں تو نکلے نکلے میں ٹائم لگتا ہے اس وجہ سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو آج ہی انشاءاللہ مکہ سے نکلیں گے مدینہ پاک کی طرف چلو جی نکل دیا ہے ہم باہر کی طرف ڈائٹس کلاوز نہیں ہوئی ہوتی ہو جائیں گی باہر سے نظر آنے میں لگتا ہے چھوٹا سوڑا مگر اس کے اندر پندرہ سو روم ہے مدینہ پاک کی طرف چلے گی ہم گراؤنڈ فلور پر جو ہے ڈسیپشن چلے گی گراؤنڈ فلور آ چکا ہے کنجا سمسم کنجا سمسم کنجا سمسر ہے سمسر ہنے آنٹل کے پلپل کریے میں بیٹھا ہے یہ ہمیں دیکھیں بیٹھے ہیں ان کے پاس یہ بسٹاٹ ہے یہ ہے مٹن اور کڑی پکورا بسٹاٹ کرما روٹی ہے کھا کے دیکھتے ہیں کس طرح ہے میں مٹن سے ہماری بس ہماری آ چکی ہے مدینہ کے لئے تو ابھی نکلے لگے موڈل سے چیک آؤڈ ہماری بس ہمیں مل چکی ہے تو ابھی بس کھالی ہے بلکل ہم بیٹھے ہیں ایک دو فیملی اور بیٹھے ہیں تو پکالے سے کچھ سمال لے کے تو پھر چلتے ہم نے بس کی طرف ہماری بس ہے جو ہمیں مدینہ کا سفر کروائی گی سمال کرا بھی ڈھوڑ ہو رہا ہے اور بھی جو پھنک ہے وہ بھی آ رہی ہے پھول دیکھیں کتنے بجے تک ہوتی ہے پھول ہوگی تو پھر چلے گی ایسے جو اس کا اوفیشل ٹائم دیئے گا تھا وہ پانچ پہ جے گا تھا بھی دیکھیں اللہ خیال کرے یہی نظار ہے باہر کا مکہ بھی رہن کے جہاں بھی چلے جائیں بھائی کسی بھی سائٹ پہ جلے ترہی آپ کو کہنا کہمی میں نظر آئے گا یہ بس ابھی سٹارٹ ہونے لگی ہے تو ہمارا جو مدینہ کا سفر ہے وہ مکہ سے شروع ہو چکا ہے آج پہنی بار جی ہم بس کی ایسی جگہ پہ بیٹے کے سامنے بلکل بیلر کا بھی ہوئی ہے کیا بات ہے شیشہ توڑا سکلتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جی مغرب کی نماز کے لیے رکھے ہیں یہ بس فیول بھی پھول کروانا تھا اور ابھی بھول رہا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھ لوڈ چندی جلدی سے آجا یہ مسجد ہے جی یہ دوسرا پمپ ہے یعنی پٹول پمپ یہ مسجد ہے الحمدللہ جی مغرب کی نماز ہمیں بات جماعت پل گئی ہے مگر میں نے پہلے بھی پڑھ لی تھی آزان سے پہلے نماز پڑھ کے اٹاؤت ازادی آزان شروع ہو گئی ابھی بات جماعت بھی آگ سے لوگی الحمدللہ ابھی آیا جی یہ یہاں پہ اس پینے کو دل کا رہا تھا کیونکہ پہلے بھی پیاس کی بہت زیادہ طلب ہے پہلے بھی پیا تھا ابھی یہاں سے تھنڈا کچھ رہتے ہیں کھل جو سم سم کھل گئی چلو ٹھنڈا لے کچھ جوس سلیش نکلی چیز سلیش پینے سلیش پینے آپ جوس پینے جوس پینے جوس پینے مل رہے گا اچھا جی ایک جگہ پہ نماز کے لیے بس رکی ہے ابھی ہے دقریباً ٹوڑا ٹائم بدینہ میں تو یہ وہی بھلا ریسٹورنٹ ہے یہ ریسٹورنٹ ہی ہٹی آرہے ہیں پجابی میں یہ سب کچھ ہی ہے دیکھیں پہلے بھی کمٹ میں اس جگہ پہ سٹیک کر چکے کھانے پینے کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے سب کچھ اس کے اندر سے ملے گا سب کچھ سب کچھ ایک جگہ میں سب کچھ پکارو چاہے چتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے مطینہ پاک میں ہمیں الحمدللہ جی پہنچ چکے ہم ابھی حرم میں جانے سے پہلے تو بس بس کا جو ڈرائور ہے وہ ہمیں بسید کوبہ لے کے آیا ماشاءاللہ جی پہ حسین منظر ہے پیاری میٹی میٹی ہوا چل جئے مدینہ میں تو یہاں پہ ابھی جی نفل ادا کریں گے جو رکھتو نماز نفل موسیقی 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 ابھی دیکھیں یہ کور کافلہ ہے بسیں آتی جا رہی ہیں لوگ آتے جا رہے ہیں اچھا جی موسم کیوں ہے بڑا خشک بار ہو گیا ابھی آنڈی کہلے ہلکی ان کے آنڈی چل دی ہے بڑا خوبصورت منظر اس موقع در آ رہا ہے بھی رات کا تقریبا جو ٹائم ہے وہ بارہ بجنے والے اچھا جی میرے پیچھے ابھی جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میرے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا عمیر حمزہ کی قبرے مبارکہ اور باقی کے صحابہ کرام کی ابھی میں چبل اوہد پہ آیا ہوں اس شہیدوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لئے ان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لئے باتیں پڑھنے کے لئے اللہ پاک ان کی قبروں پہ ہزاروں کروڑوں مطمئن اپنے رحمت ناظر فرمائے جو اسلام کے شہدان ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا بھی اسی مقام پہ شہید ہوئے سے جنگ اوہد کی لڑائی میں یہ پاس خوبصورت مسجد امیر کے گئے ہیں جبل اوہد کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اوہد سے محبت کرتا ہوں اور یہ وہ پہاڑا جو جنت کا حصہ ہوگا اور یہ جو سامنے آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس پہاڑی پر جنگ اوہد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پچاس کے قریب تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ جنگ ہم جیت بھی جائے تو آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا اور جب جنگ فتح ہو چکی تو مسلمان مالک نیمت جمع کرنے کے لئے نیچے اتر آئے اور یہ تیر انداز بھی نیچے اتر آئے جس کو دیکھ کر کفار نے دیکھا کہ مسلمان مالک نیمت جمع کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پہاڑی پر آ کر دوبارہ سے حملہ کر دیا جس کے نقصان میں ستر کے قریب صحابہ قرام شہید ہو گئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر حمزہ بھی شامل تھے ہیں مدینہ پاک پہنچ چکے ہیں یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ہوتل ہے اور یہ بلکل حرم کے سامنے ہیں اور اس سے پہلے سب سے پہلے ہم کچھ آ کے پھر انشاءاللہ حرم کی ضرور چلتے ہیں ابھی پچھ کھانے کے لئے دونتے ہیں اچھا جی یہ ابھی کھانا کھانے لگے یہ چکن سلسلنگ پھوایا ہے اور یہ چکن ہلیم ہلیم بھی کہتے ہیں رہیٹا ہوتے رہیٹا ہوتے رہیٹا اچھا جی کوئی کرتے ہیں سیزلنگ رہیٹی سیزلنگ رہیٹی سیزلنگ 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 رہیٹی سو چکن سلیم سکھا تو رہے ہی ہونہ لگا ہونہ رہے ہیں کھانے ہوتے ہیں مدینہ پاک ہوتے ہیں مدینہ پاک ایک گھنٹے تک ہوگی اور سمجھو اینا مدینہ پا کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا صبح حرم میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلائے تھے وہاں سے تھکاوت کچھ زیادہ تھی پھر رومے چلے گے رومے جاگے ریسٹ کیا تھوڑا تھا ابھی اٹھکی آیا تو ابھی پہلے کریں گے ناشتہ ناشتے کے لیے کوئی ہوتل ڈون رہے ہیں قریب کیونکہ جہاں بھی ہماری رہائش ہے ہوتل ہے وہ تھوڑا سا اٹھکے ہے جو تھوڑا اس بار ملا ہے اس وجہ سے کھانا ہمیں ڈوننا پڑے گا یہ سامنے لذب تو آیا ہے چلے کھانا کھا کر پھر ملتے آپ سے پھر تم نہ سنو کے تو میری کون سنے مگریب کا ٹائم ہونے والا جی ابھی آزان ہونے میں تھوڑا زیادہ وقت ابھی باقی یہ موسم جو مدینہ پاک ہوا ہے بہت کچھ ہوا رہا ہے موسم بہت پیارا ہوا یہاں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی حسین مقر ہے ابھی مدینہ پاک میں حرمیں موجود ہوں اس وقت میں اس مقام پر آیا ہوں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقہ راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یارے گھار بھی ہیں اور یارے دربار بھی ہیں جو ان کے ساتھ عرام فرما رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے پیچھے ہی یہ ان کا گھر ہے جہاں پہ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے ہیں ابھی اس جگہ کو مقصوص کر دیا گیا تو اس جگہ آپ ایک مسجد تمیز کر دی گئی ہے چلے دیکھتے اندر جانے کی اجازت ہے اگر آیا تو آپ کو بھی اندر لکھے جاتے ہیں بہان اللہ ماشاءاللہ اور ابھی جو میرے پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد کماما اس مسجد کو بڑی طریقی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دو ہجری میں عید کی نماز بڑھائی اور کئی سال تک عید کی نماز یہاں پر ہوتی رہی اس لئے اس کو مسجد مسلح بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ایک اور بھی طریقی حیثیت حاصل ہے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سسکہ بڑھایا کرتے تھے مدینہ کے لوگوں نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسکہ کی نماز پڑھانا شروع کی تو بادل آئے اور فوراں بڑھسے تو اس وجہ سے اس مسجد کو گمامہ بھی کہا جاتا ہے گمامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بادل اور ابھی جس مسجد کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو ہیں یہ بھی حرم کے بالکل قریب ہیں یہاں پر کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا جہاں پر وہ رہا کرتے تھے اچھا جیتنا خوبصورت منظر اور اتنا خوبصورت موسم ہے اس وقت مدینہ پاسا مدینہ کی دلیوں میں گھوم رہے ہیں مدینہ کے جو بازار ہے اس کو وزرٹ کر رہے ہیں اور شوپنگ کر رہے ہیں کچھ ہم نے ابھی تک چیزیں لہی ہیں تو ابھی بھی کنٹینیو شوپنگ جا رہی ہے یہ حرم کے پاس ہی بڑا خوبصورت ایک گراؤنڈ ہے جس میں یہ اس طرح کا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اپنے سامنے یہ مسجد روک سلسلپ ہے اور یہاں پہ یہ پورا سیٹ اپ ہے دور تک سٹنگ وغیرہ بھی ہے اور ہم پیٹھ کے آئے کانا مالا کھان سکتے ہیں فیملی کے ساتھ یہ مسجد ہے کماوائی سایٹ پہ پورا اس طرح ابھی نماز کا ڈہم ہے شرک ازان ہو چکی ہے تو اس وجہ سے لوگ جلدی جلدی پہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہوتل پہ واپس آ چکے ہیں ایک مکمل دن ملا تھا مدینہ پاپ میں جو کہ گزر گیا ہے قریباً ساڑھے دس ہو گئے ہیں ابھی روم میں پہنچے ہیں تو صبح انشاءاللہ تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے بس کا اللہ خیال کریں صبح پھر نکلیں گے واپس ریاد کے لیے اور آپ کو یہ ونڈو سے مناظر دکھاتا ہوں یہ مسجد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے مدینہ سے ایک اور آپ کو گوڈ بارڈنگ ابھی میں مدینہ میں مجھو اور ابھی بس کا ویڈ کرو بس واپسی کا ٹائم میں اس وقت کیسے بس آئی گی تو انشاءاللہ واپسی کا صبر ہے ریاد کے لیے یہ ابھی انطلاق کرو اس جگہ پیانا ہے بسمالے نے وہ سامنے ماشاءاللہ رفا آتا ہے اسی طرح اس سائیڈ میں بھی بسیں کریں یہ جی سارا اہت پہار کا خوبصورت منظر ہے مدینہ میں اور یہ اس سائیڈ میں بیل گول ارم پاک ماشاءاللہ چار گھڑے بس رکی ہے ایک مقام پر یہ پچھری بیل دیکھیں یہ پیزا شروع ہوتا ہے ایرابک پیزا یہ پاس ہوتا ہے یہ کھا کے پھر انشاءاللہ جو بریک لگی موریات کے اندر ہی آٹھ لگی یہ مہول ہے جس کا باہر کا وہ سامنے ریٹ کر رگی میرون کر رگی ہماری بس ہے یہ ایک ہے رسٹوریٹ ہے اس کے پیزا والی شوپ کے ساتھ ہی پاس اسے پیزا ہی لے ہائیوے کا زنگر برگ دیکھیں کیسے پران پاو کو ہماری بھی دیکھیں ہماری بھی دیکھیں ہماری بھی دیکھیں ہائیوے سائیڈ کا زنگر برگر سباہالاللہ اور پیچھا آلہ حمدللہ جی ابھی گھر پہ پہنچے ہیں تقریباً پانچ منٹ ہوئے ہیں آلہ حمدللہ اچھا سفر گزرا پھر بھی تقریباً بارہ گھنٹے تو لگی ہیں سفر کے دوران تو ابھی کرتے ہیں ریس ملتے ہیں پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں آقا بائے موسیقی